بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیسٹی بیٹ بری شازی خان کی طرف سے شازی خان آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں آہ آہ آج میں آپ لوگ کے ماشکی دال لے کر آئی ہوں ماشکی دال فرائی آہ یہ ایک پاو ماشکی دال ہے ہماری اس کو میں اچھی طرح دھوکے اس کو پیگھوکے اور یہ میں نے لے لیے کڑائی کے اندر ٹھیک ہے اب ہم اس میں مسائلہ بکر سیمپل ہم بنائیں گے ہم زیادہ مسائلہ یوز نہیں کریں گے اس میں میں نے لیے چار سے پانچ عدد گول سابود مرچنگ کو کٹن کر لیے میں نے آدھی تکڑا ادھرک کا اس کو باری باری کاٹ لیا ہے ہز بجائی کا نمک ہے سابود گرم مسالہ ہے اس میں بڑی ایک بڑی لائچی ہے دو دال چینی کے تکڑے ہیں تین چار کالی مرچیں اور تین چار لوگ اور یہ دو ادھر ہری مرچیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لسان ادھرک دو چمچے لسان ادھرک ہے کیونکہ اس میں لسان ادھرک زیادہ جاتا ہے اس لئے کہ یہ دال تھوڑی بادی ہوتی ہے یہ دال بادی ہوتی ہے اس میں گرم لسان ادھرک تھوڑا زیادہ جاتا ہے یہ ہم نے چھولے پہ کڑائی رکھ لی ہے ہم نے گیس بھی پون کر دیا ہے اب ہم یہ سب مسالے اس کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا تھے یہ سب مسالے میں اس کے اندر دال دیتی ہوں ہر یہ مرچیں میں باد میں دالوں گی کٹنگ کر کے اور اب یہ لسان ادھرک بھی میں دال دیتی ہوں یہ دیکھیں گائز یہ ہم نے اس میں ڈال مسالے مسالے اپنے ڈال لیے تھے اب ہم اس کو ایتر پر اچھی طرح مکس کر دیں گے زیادہ نماغ لسان میں دلہ وغیرہ سب اس میں مکس ہو جائیں اور اب ہم اس کو کرنے کے لئے رکھ دیں گے جب ڈال ہماری اچھی طرح اور اسی پانی میں ڈال ہماری دم آئی گی ٹھیک ہے ہم یہ پانی نہیں پکیں گے اسی پانی کے اندر ہم اس کو دم دیں گے ڈال کو ہی بات میں ہم اس میں تڑکا لگیں گے بعض لوگ کسی اور طریقے سے بناتے ہیں کیونکہ ایک کھانا کئی کسموں سے بنتا ہے کئی اور طریقوں سے بھی بنتا ہے اور یہ والی ڈال اور طریقوں سے بنتی ہے میں آگے آپ کو اور بھی بتاؤں گے کس طریقے سے ہم بناتے ہیں مگر یہ والی میرے فیوریڈ ہے میں اس طرح کی ڈال بہت شوپ سے کھاتی ہوں کم مسائلے لگتے ہیں اور بہت مزیق ہی بنتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈال کے کیا حال چال ہیں یہ دیکھیں آج یہ چپ تو یہ ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے اچھی خاص ہی کوپ ہو چکی ہے اب یہ باتی جو یہ پانی ہے اسی میں ہی دم پہ آ جائے گی ڈال دیں ہماری ڈال کے ساتھ مرچے بھی بہت شوپ سے کھاتی ہے ہم یہ بھی سی میں دال دیں گے اب یہ دکل دم پہ آ جائے گی پھر ہم اس میں پیاس پہ ترکہ رہا دیں گے ہماری ڈال کے ساتھ مرچے فرائے کریں گے یہ مرچوں کا مسائلہ میں نے زیرا اور سابود دھنیا لے گیا اس کو بھون کے اور اس کو پیس لے ہلکے سے پانی میں میں نے اس کو ہل کر لیا اب یہ ہری مرچے ہیں ہری مرچوں میں نے وہ نکال دی ہیں اب یہ میں اس کے اندر ہنگر سے ہی بھروں گی کیونکہ یہ مرچے چھوٹی ہیں تو یہ مرچے سے نہیں ہوگا ہم اس کو اچھی طرح بھر لیں گے یہ دیکھیں ڈال کے ساتھ یہ مرچے اچھی لگتی ہیں جیسا ہم بھر کے پھر ہم اس کو بھی فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری مرچے ہو چکی ہیں اب ہم ان کو آئل کے اندر ہمارا گرام ہو چکا ہے ہم اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم مرچے ڈال پر اور اس کو دیکھیں یہ ہماری مرچے ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم ایک نیمبو دالیں گے آپ کی مرضی آپ نے کھٹا کھانا ہے تو نیمبو ڈال دیجئے میں اس میں آدھا نیمبو ڈالوں گے یہ دیکھیں ہماری مرچے تیار ہیں ہماری ڈال بھی ڈن ہو چکی ہے میں ڈال میں تلکہ لگوں گی دیکھیں گا ہماری ڈال بھی ڈن ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈالی خوش ہو چکا ہے یہ بھی کل کھلی کھلی اور یہ گل بھی گئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈال جل چکی ہے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے ہم اس میں تڑکہ لگائیں تڑکے کی لئے دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ میں نے پاریک چاس کٹ کر لی ہے اور تھوڑی سی ادھرک کٹ کر لی ہے ہم اوئل ڈالیں گے اس میں اور تڑکہ تیار کریں گے ہم اوئل ڈارم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ پیاس شامل کروں گے اور یہ ادھرک بھی ساتھ ادا کریں گے پھرائے کریں گے ادھرک بھی بہت اچھی مزے گی لگتی ہے ہم مزے گی لگتی ہے پھرائے کریں گے کھ آئیت گولڈن تڑکہ تیار کریں گے ہمنا یہ ہمارا تڑکہ تیار ہو چکا ہے ہم نے یہ رکنا ہے زیادہ دار نہیں کریں گے اب ہمیں شوٹ ہماری دل تیار ہے اب ہماری دل تیار ہو چکی ہے دیکھیں گائز یہ ہماری ماش کے دل فرائی دل ہماری تیار ہے اس کے ساتھ حریمت سے فرائی تیار ہے یہ سلاح تیار ہے لوگ سلاح بھی بولتے ہیں کچومر بھی بولتے ہیں اور یہ ریڈی ہے بہت مزے گی لگے یہ اس کے ساتھ یہ جوڑ اور آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹس کیجئے گا لازمی اور مجھے سسکرائب کیجئے مجھے لائک کیجئے ویل آئکم کیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اور اب نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ